اسلامیات کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں پہلے لیکچر میں ہم نے آپ کو درس اول میں سورہ انفالک جو ہے ہم نے اس کی وجہ تسمیہ تارف اور وجہ نزول کے بارے میں بتایا اب جو ہے مزید جو ہم اس کی تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو سورہ انفالک کی پہلی آیت اور ترجمہ ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے آگے شیئر کریں گے اور پڑھیں گے تو آتے ہیں کچھ مزید جو ہے ہم تفصیل کی طرف تفصیل میں جانے سے پہلے ہم جو ہے پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں اس میں ہے سورہ انفال درس اول میں ہے آیت ایک تا دس تو شروع کرتے ہیں اپنے درس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یس الونکا آپ سے پوچھتے ہیں انیل انفال انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو انیل انفال مال غنیمت کے بارے میں تو آگے جانے سے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ تفصیل بتا دوں کہ مال غنیمت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن کچھ مزید جو اس صورت کے بارے میں تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ انفال جو ہیں وہ ہے وہ جو ہے غزوے بدر کے موقع پر سترہ رمضان مبارک جو ہے سن دو ہجری میں لڑی گئی اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں تو غزوے کی تعریف یہ ہے کہ جو ہے جس غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے شرکت کی ہو اور جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں کی اس کو سیریہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سیریہ بولتے ہیں سورہ انفال کا جو ہے لفظی معینی مالی غمیمت ہے انفال جمع ہے نفل کی نفل کا مطلب ہے اضافی چیز نفل کا مطلب کیا ہے نفل کا مطلب ہے اضافی چیز جس طرح ہم دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور ان نمازوں کے علاوہ اگر ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اضافی نماز جو ہے اس کو ہم نفل بولتے ہیں نفل کے مطلب ہے اضافی چیز اچھا یہ سورہ جو ہے یہ مدنی ہے اب مدنی کا مطلب کیا ہے مدنی کا مطلب ہے وہ سورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعد از ہجرت نازل ہوئی اور جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی اس کو مکی سورت بولتے ہیں اس سورت میں جو ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہوں کہ دس رکوع ہیں اور پچھتر جو ہیں اس میں آیات ہیں اور یہ سورت نمبر آٹھ ہیں جو کہ پارہ نو اور دس میں موجود ہیں اس جو غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تھی تو ان سو تیرہ تھی مہاجر مسلمان جو تھے دو سو اکتیس تھے جس میں سے چھ شہید ہوئے تھے اور انسار مسلمان جو تھے اس کی تعداد جو تھی بہت سی تھی جس میں ایٹی ٹو جس میں آٹھ جو تھی شہید ہو گئے تھے تو کل ملاکی جو ہے اس میں جو تیم شہید مسلمان وہ ان کی تعداد چودہ تھی اس غزوے میں جو کفاروں کی تعداد تھی وہ ایک ہزار تھی جو ہلاک شدہ کفار تھے وہ اس کی تعداد ستر تھی اور جو بعد میں قید ہوئے ان کفار کی تعداد جو تھی وہ بھی ستر ہی تھی یہ کچھ مزید تفصیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب ہم درس کی طرف آتے ہیں یس علونہ کا آپ سے پوچھتے ہیں انیل انفال مال غنیمت کے بارے میں اب یہ یس علونہ کا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں انیل انفال مال غنیمت کے بارے میں کلل یعنی کہہ دیجئے کلل انفالوں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت جو ہے للہ اللہ کا ہے اور رسول اور رسول کا ہے فتق اللہ تو پس جو ہے فتق اللہ اللہ سے ڈرو وصلہ اور آپس میں سلہ رکھو ذات بینکم جو ہے آپس میں سلہ رکھو واتی اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی ورسول ہی اور ورسول ہوں اور رسول کی ان کنتم اگر تم مومنین اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو دوبارہ ایک دفعہ ہم پھر پڑھتے ہیں اس کے لفظی ترجمہ کے ساتھ یس اعلونکا اے محمد کہہ دو ان سے ان الانفال کے مال غنیمت جو ہے کل الانفال کل الانفال تو کہہ دو کہ مال غنیمت جو ہے للہ اللہ کا ہے والرسول اور رسول کا ہے فتق اللہ پس اللہ سے ڈرو وصلہ آپس میں سلہ رکھو ذات بینکم آپس میں سلہ رکھو واتوی اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور رسول کی ان کنتم مومنین اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو مسند احمد میں جو کہ حدیث کی کتاب ہیں تو اس میں عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ یہ صورت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ ہم اہل بدر کے درمیان جو مال غنیمت پر توڑی سی بدمزگی پیدا ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہاں یہ ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور یہ جو ہے سندو حجری کو جب ہم بدر کے مقام پر جو ہمارا مقابلہ ہوا اس کے متعلق ہیں تو اس میں جو ہے میں پہلے بھی آپ کو تفصیل تاروخ بتا چکی ہوں کہ مکہ کی جو تجارت تھی وہ ملک شام کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور سندو حجری میں جو ابو سفیان کا کافلہ جو ملک شام سے واپس مکہ کی طرف جو جا رہا تھا تو اس کے پاس قریبا قریبا مکہ کے ہر تاجر کا سامان تھا جس میں بہت زیادہ مالیت کا سامان موجود تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو انہوں نے صحابہ کارام کوئی کٹا کر کے کہا کہ ابو سفیان کے اس گروہ کافلے کو اپنے پاس روکتے ہیں تاکہ ان سے ہم باتشید کر سکے تاکہ وہ بعد میں ہم سے بھی ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ تجارت کر سکے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کارام کے ساتھ نکل اس نیت کے ساتھ تھا یعنی جنگ کا ارادہ ان کا نہیں تھا جیسا کہ میں اس کا علم ہوا تو انہوں نے مکہ کی طرف اپنا پیغام پہنچایا کہ مدینے کے مسلمان آپ کا کافلہ جو ہیں لوٹنا چاہتے ہیں تو اس وقت ایک کافر تھا زمزم غفاری تو انہوں نے تو ابو سفیان نے اس کو سپیٹ کے ساتھ دوڑایا تاکہ مکہ کے تاجروں کو خبردار کر سکے جس پر مکہ سے ابو جہل جس کا جو ہے اصل نام عمر بن حشام تھا جس کو عمر بن حشام بھی بولتے ہیں نے اپنا ایک ہزار کا لشکر تیار کیا اور جو ہیں ایک ہزار کا لشکر انہوں نے تیار کیا اور مدینے میں بدر کے مقام پر اپنا کافلہ روکا بدر جو ہے کوئے کا نام ہے تو مسلمانوں کو جو جوتے وہ ختم کرنے کی نیت سے نکلیتے پھر پھر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو جو ہے اللہ نے غیب سے ان کی مدد بھی کی اور فرشتے بیجے اور اسمان سے بارش برسے یعنیوں مسلمان جو ہے فتح سے ہم کے نار ہوئے اور تو پس یہ جو بنیادی ضروری میں معلومات تھی وہیں نے آپ کے سامنے پیش کی مال غنیمت کی تفصیل جو ہے یہ بہت زیادہ ہے چونکہ لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہیں تو جس کی وجہ سے ہم مزید تفصیل میں نہیں جا سکتے تو بس یہی پہلے آیات کی جو ہماری تفصیل تھی وہ میں آپ کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب اس میں آ جاتا ہے اب اس میں آ جاتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوں تو مومن کی جو ہے وہ الگ سے تفصیل ہے وہ انشاءاللہ جو ہیں ہم اگلے جو لیکچر ہے اس میں آپ کے ساتھ پیش کیا رہیں گے تو تب تک کے لیے آپ اس کو سمجھیں اس پہلے آیات کے لفظی ترجمے کے ساتھ میں نے آپ کو اس کو سمجھا دیا ہے آپ اس کو پڑھے سمجھیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اگلے جو اگلی جو آیت ہے اس کی مزید تفصیل لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ